بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آپ نے کوفتے تو بہت سارے کھائے ہوں گے چکن کوفتہ بیف کوفتہ مٹن کوفتہ لیکن آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں قدو کے کوفتے کی اتنی زبردست اور اتنی شاندار سی ریسپی کہ جب آپ اسے مہمانوں کے سامنے سرب کریں گے تو وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے یہ قدو کے کوفتے ہیں اتنے ٹیسٹی اور اتنے لا جواب بن کے تیار ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ یہ بہت کم ٹائم میں اور بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بنانا بھی ان کو بے حد آسان ہے اس میں تقریباً دو ایک چیزے میں ایسی ڈالوں گی کہ جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بلکل چکن کوفتے والا ٹیسٹ آئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے قدو کے کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں قدو کے کوفتے بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہاف کے جی ہم نے قدو لے لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے قدو کو ہم چھیل لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے قدو کو ہم نے چھیل لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کے这ے ٹیسٹ آئے گاً اور اسے دو سے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اب ہم اسے یہاں پر واش کر کے اور اسے ہم گریٹ کر لیتے ہیں چھوٹے گریٹر سے بھی آپ اسے گریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کے گریٹر سے آپ اسے گریٹ کر سکتے ہیں قدویں بہت آئی کھلے گریٹ ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سے قدو کو ہم نے زبددستہ گریٹ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کا پانی خوش کریں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو دبا دبا کے نچوڑ نچوڑ کے اس کا جو پانی ہے نا وہ آپ نے نکال لینا ہے اگر پانی ہوگا تو آپ کے کوفتے بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے پانی آپ نے اس کا اچھے سے پہلے نکال لینا ہے اور آپ نے یہ کام جو ہے وہ فوراں فوراں سے کرنا ہے نہیں تو یہ قدو جو ہے وہ کالے ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں پیارے لگیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اسے اب ہم بول میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر قدو کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کا پانی نکال لیا ہوا ہے اور یہ جو پانی ہے یہ ہم بلکل بھی نہیں زائع کریں گے اسے ہم گریوی بناتے ہوئے استعمال کریں گے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے چوب کی آوہ پیاز ہے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس اور اس پیاز کا ہم نے پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے دباد با کے خوش کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد 2-3 ٹیبل سپون ہم اس میں چوب کی ہوئی ہری مرچے ایڈ کریں گے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بھر کے ہم اس میں خوشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرا پاودر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاودر سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم اسے یہاں پر چکن کوفتہ کا فلیور دینے کے لیے ہم اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے یہ چکن کا پاودر ہے ہمارے پاس اور ہاف کا پیسن ڈال کے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی آپ نے اس میں ایک کترہ بھی نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر کے اس کی ایک ڈو تیار کر لینی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس پوائنٹ پر آ کر گیس پر رکھ دینی ہے ایک ڈاہی اور اس میں ہم ککنگ آئل ڈال کے اچھی طرح سے اسے گرم کر لیں گے یہ دیکھئے کوفتے کی جو ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم اپنے ہاتھوں پر سب سے پہلے تھوڑا سا ککنگ آئل لگائیں گے اور بلکل تھوڑا سا ہم مکشر لیں گے بہت زیادہ نہیں آپ نے بڑے بڑے کوفتے بنانے ٹھیک ہے اور اسے یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں میں دبائیں گے اور پھر ہم اسے راؤنڈ شیپ میں اچھی طرح سے اس کا ایک بول بنا لیں گے یہ کام آپ نے فوراں سے کرنا ہے کیونکہ یہ جو مکشر ہے یہ پانی چھوڑنے لگ جاتا ہے اور کوفتے جو ہیں وہ آپ کے بلکل بھی نہیں بنیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ایک بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پروسیس میں اور ساتھ ہی دوسری طرف ہم نے ایک رکھتی ہوئی تھی کڑاہی چولے پہ اور اس میں ہم نے ڈالا تھا دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر نارمل گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل یہ نہیں ہے اور اب ہم اس میں یہ قدو کے کوفتے ایڈ کرتے جائیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں ڈال دیں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے لیکن اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے یہاں پر گیس کا فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ اندر تک بہت اچھی طرح سے گل جائیں یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ تو آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا جیسے ہی تھوڑے سے یہ ہارڈ سے ہوں گے پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کر کے دوسری طرف ہی ہم اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر لے آئیں گے اور اگر آپ لوگوں کا یہ جو مکچر ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ چمچ سے جس طرح پکوڑے نکالتے ہیں آپ اس طریقے سے ایڈ کر لیجئے گا یہ دیکھئے یہاں پر کوفتوں نے تھوڑا سا اپنا وجود جو ہے وہ پکڑ لیا وہاں ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں ہر طرح سے ایک جیسا کلر مل جائے یہاں پر ان قدو کے کوفتوں کو پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا وہ ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر اس کی زبردہ سی اور شاندار سی گریوی بنانے کی طرف اور اس کڑاہی میں سے ہم باقی کا کوکنگ آئل جو ہے وہ نکال لیں گے اور اس میں ہم صرف رکھیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل یہاں پر گرم ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چوپ کی ہوئی پیاز ہے ہمارے پاس 3 میڈیم سائز کے پیاز تھے جسے ہم نے چوب کر لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اس پیاز کی بھی ہم اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے اور اس پیاز کو یہاں پر ہم گولڈن براؤن کلر ہونے تک پکائیں گے پیاز بھی یہاں پر خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچ کا پیسٹ ہے ہمارے پاس تقریباً تین سے چار ادھر درمیانے سائز کی ہری مرچیں ہیں جس کو ہم نے چوب کر لیا وہا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچوں کے پیسٹ کو بھی یہاں پر ہمیں ہو چکے ہوئے ہیں دو منٹ اس مسالے میں بھولتے ہوئے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے جن کا ہم نے پیسٹ بنا لیا وہا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان ٹیماتروں کے پیسٹ کو بھی اس مسالے میں ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے کسی بھی چیز کی آپ نے گریوی بنانی ہو تو مسالے کی بنائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا کرے گریوی بہت زبردست سی بن کے تیار ہوتی ہے اچھے طریقے سے پہلے بھول لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے مسالے کی جو بنائی ہے وہ زبردست سی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں کچھ پائسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ونٹی سپون ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے نمک اور ونٹی سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے لال میرچ کا پاوڈر جس میں دردری جو ہے وہ لال میرچ کٹی ہوئی ہے ونٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاوڈر ونٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلڈی اور ونٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سابت زیرہ اور اب ہم اس میں یہ قدو کا پانی ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے نکال کے رکھا ہوا تھا اور اس مسالے کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے سپائسیز میں سپائسیز آپ اس میں کم زیادہ اپنی مرضی سے کر لیجئے گا اور ایک چیز کا آپ خیار رکھئے گا کہ ہم نے کوفتوں میں بھی سپائسیز ایڈ کیے ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے دہان سے ایڈ کرنے ہیں اور اس مسالے کی ہم تب تک بنائی کریں گے جب تک کہ اس کا جو ککنگ آئل ہے نا وہ سیپرٹ نہ ہونے لگ جائے یہ لیجی یہاں پر آپ دیکھئے مسالے کی ہم نے اچھے طریقے سے بنائی کر لی ہوئی ہے آئل جو ہے وہ سیپرٹ بھی ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کا پانی ہے ہمارے پاس اور اس کی ہم ایک گریوی سی تیار کر لیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ نے نہ پتلا رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ رکھنا ہے اور اسے تقریبا ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیں گے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ اسے پکانے کے بعد اب ہم اس میں ساتھی کوفتے ایڈ کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ کوفتوں کے اندر تک چلا جائے ٹھیک ہے اور یہاں پر گیس کا فلیم اب لو کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے پکائیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ یہاں پر سات منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اسے یہاں پر ہم بلکل ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے قدو کوفتہ گریوی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر خوشبووں کے تو کیا کہنے بہت زبردست سے خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دنیا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے بھاری کٹ کی ہوئی ہری مرچیں اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوک کی طرف اور آپ لوگوں کو سرد کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست اور اندر سے یہ کتنے سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوک کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار زبردست اور ٹیسٹی قدو کے کوفتہ کی ریسپی یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ بنے ہیں اور یقیناً آپ لوگ دیکھ کے بھی نہیں یقین کر پا رہے ہوں گے کہ یہ قدو کے کوفتے ہیں جتنے یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ٹیسٹ میں بھی اتنے لا جواب بن کے تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بھی ضرور اس قدو کے ارکوفتہ کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساس آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے کرتی ہوں آپ سبی کو اللہ حافظ موسیقی